میرے بھائیوں اور بہنوں یہ در حقیقت ایک بہت بڑا عظیم باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اف و درگزر جن کے ساتھ دشمنی بھی ہے ان کے ساتھ بھی اف و درگزر کا معاملہ کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے اور اس سنت کے اوپر جتنا آدمی عمل کرے گا دنیا و آخرت کی صلاح و فلاح انشاءاللہ اس کو حاصل ہوگی کیسے کیسے جانی دشمن حضور اخدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے آپ نے کس طرح معافی فرمائی جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلیجہ چبایا وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے اور مسلمان ہوئے اسلام لانے کے بعد معاف کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ایک چجزاد بھائی تھے ابو سفیان ابن حارس اب ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چجزاد بھائی تھے اور حضور اخدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے تقریبا اور بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے ساتھ جیسے بچپن میں کھیل کود ہوتا ہے اس طرح کا بھی معاملہ تھا لیکن جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا دعویٰ کیا اور آپ پیغمبر بنے تو یہ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر کمر باندھ لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا کوئی دقیقہ چھوڑا نہیں شاعر آدمی تھے حضور اخدر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں حجویا قصیدے حضور اخدر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین العید باللہ قصیدے پر قصیدے انہوں نے کہے لوگوں کے در پروپیگنڈا کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حضرت حسان بن صحبیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے انہی کے جواب میں قصیدے کہے ہیں حضور اخدر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعات میں اور حضور کی منقبت میں جب ساری زندگی گزار دی حضور کی دشمنی میں یہاں تک کہ فتح مکہ کا موقع آ گیا یہی فتح مکہ کا موقع آ گیا آپ کا لشکر روانہ ہوا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لئے تو اس وقت ابو سفیان ابن حارس نے دیکھا کہ اب تو حضور قلبہ پانے والے ہیں مکہ مکرمہ سارا آپ کے درے نگی آ جائے گا تو اپنی بیوی کے پاس گئے اور بیوی سے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ محمد وہاں سے فوج لے کر روانہ ہو گئے ہیں تو اب میرا خیال ہے کہ اب ہمیں کہیں اور چلے جانا چاہیے مکہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جانا چاہیے بیوی نے کہا کہ تم آخر حق سے کب تک بو چھپاؤ گے یہ جملہ انہوں نے کہا حق سے کب تک مو چھپاؤ گے اب تک تو تم نے حضور کے خلاف یہ سب ساری کارروائیاں کی ہیں اور تم پر حق واضح ہو جانا چاہیے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں لہٰذا اب حق سے کب تک مو چھپاؤ گے اس پر ابو سفیان نے کہا ابو سفیان ابن حارس یہ دوسرے ابو سفیان ایک تو مشہور ابو سفیان ہے یہ دوسرے ابو سفیان ابن حارس تو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا اگر میں ان کے پاس جاؤں اور مسلمان ہو جاؤں کیا وہ مجھے معاف کر دیں گے کیونکہ ساری زندگی گزاری ہے میں نے حضور کی تئیس سال تقریباً بائیس سال میں نے ان کی دشمنی میں گزارے ہیں کیا معاف کر دیں گے تو بیوی نے کہا کہ تم جا کر تو دیکھو ان کے بارے میں یہ سب جانتے ہیں کہ وہ معاف کرنے والے ہیں تو یہ کسی طرح چھپ چھپا کر مکہ مکرمہ سے نکلے کہ کسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر مکہ مکرمہ آ رہا تھا کہ کسی طرح اس لشکر میں جا کے شامل ہو جائے پہنچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آگے بڑھ رہا تھا یہ مکہ مکرمہ سے جا کر ملے تو وہاں دیکھا کہ میں کس طرح اس میں داخل ہوں حضور تک کیسے پہنچوں کوئی سفارش والا ہو تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضور کے چچا تھے ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرتے ہوئے مجھے بڑھ شرم آتی ہے مجھے اپنے ساتھ لے کے جلے جاؤ حضور کے پاس اور یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کو ساتھ لے کر اپنے پیچھے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو تھوڑی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عباس کو دیکھا اور ان کے ساتھ ان کو دیکھا تو حضرت عباس سے پوچھا یہ کون ہے تمہارے ساتھ اس طرح کھڑے ہوئے تھے جیسے چہرہ پوری طرح واضح نہیں تھا کون ہے تمہارے ساتھ تو حضرت عباس نے کہا ابو سبیان ابن حریس ہے تو آپ چونکہ ساری زندگی دشمنی میں گدری تھی آپ نے چہر مبارک پھیر لیا ان کی طرف سے کچھ کہا نہیں لیکن چہرہ پھر لیا پھر عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے سپارش کی کہ یا رسول اللہ یہ اب تائب ہو کر آیا ہے اور انہیں دشمنی اپنے چھوڑ دیا ہے تو آپ اس کو معاف فرما دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف فرما دیا اور پھر ابو سبیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت سے ایسی جانسانی کے ساتھ ساتھ ہوئے کہ جب غزبہ ہنین کے موقع پر سارے لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے یہ ابو سبیان ابن حارس تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑے ہوئے سرکار رضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ایک مرتبہ پھر مدینہ منبرہ جب آگئے تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ یہ ابو سبیان ابن حارس ہے اور اب اس کا حال یہ ہے کہ مسجد میں سب سے پہلے داخل ہونے والا شخص اور سب سے آخر میں نکلنے والا شخص ابو سبیان ابن حارس ہوتا ہے تو سرکار رضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اور صحابہ کرام کے ساتھ طرز عمل صحابہ کرام کی تربیت کا طرز عمل وہ عفو درگزر حلم مردباری اور معاف کرنے کے واقعات پر سے بھرا ہوا ہے تو سنت صرف یہی نہیں ہے کہ ہم چند ظاہری چھوٹی چھوٹی باتیں اختیار کر لیں وہ بھی اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے جس سنت پر بھی عمل کی توفیق ہو جائے لیکن یہ یہ سنت ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ معاف کر دینے کی سنت درگزر کرنے کی سنت اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو ہمارے دنیا کے بے شمار جھگڑے قضیے جو ہیں وہ اس طرح نمٹ جائیں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے